بسم اللہ الرحمن الرحیم ابتدا ہے رب کریم کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے درود و سلام نبی آفر و زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اولاد پر اسلام علیکم ناظرین میں ہوں فرق شراز ٹرانسپیرنٹ پرپورٹیز کے پلیر فارم سے ایک دفعہ دبارہ آپ حدمت میں حاضر ہیں بلو وڈ سٹی کے حوالے سے ایک نئی ویڈیو لے کے آئے ہیں ناظرین اس والی ویڈیو میں ہمیں ایک تو آپ سے کچھ گزارشات ہم نے کرنی ہے وہ ہم چند گزارشات آپ سے کریں گے اور کچھ آپ سے ہم نے گلے شکوے کرنے ہیں اس والی ویڈیو میں آپ سے گزارش یہ ہے کہ اس کو انڈ تک ضرور دیکھئے گا اس میں کچھ آپ کا فائدہ ہو جائے گا کچھ ہمارا فائدہ ہو جائے گا سب سے پہلی چیز جو ہم نے آپ سے گزارش کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے کہ ناظرین دیکھیں ہم بارہا اپنے چینل کی اوپر اس چیز کا ادراک کرتے ہیں اس چیز کو بار بار تلقین کرتے ہیں آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ والی ڈیڈ لائن ہے اس ڈیڈ لائن سے پہلے پہلے آپ اپنی اگر کوئی ڈسکاؤنٹ آفر آویل کرنا چاہتے ہیں یا کوئی بھی آفر جو آئی ہوتی ہے اگر آپ اس کو آویل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو آویل کر لیں اس میں سے بہت سارے لوگ اس ڈیڈ لائن کے اندر اندر اس چیز کو آویل کر لیتے ہیں لیکن بہت سارے ایسے لوگ شاید آخری تاریخوں کا انتظار کرتے ہیں کہ جب آخری تاریخیں ہوں گی تو ہم کس وقت جا کے اپنی ڈسکاؤنٹ آفس لگوائیں گے تو ناظرین ایک آپ سے گزارش جو کرنی ہے ہم نے وہ یہ ہے کہ ایک تو اس پریکٹس کو تھوڑا سا جو ہے وہ ڈسکنٹینیو کریں کہ آخری تاریخوں کا انتظار نہ کیا کریں اس کی ریزنز ہیں اس کی ریزن کیا ہیں فار ایزمپل اس میں بہت ساری پرابلمز آپ کے لیے ہو سکتی ہیں فار ایزمپل جس طرح سے یہ والی آخری تاریخ دی گئی تھی دس اکتوبر دوہزار اکیس تک جو ہے تاریخ دی گئی تھی کہ جی آپ اپنی ڈسکاؤنٹ آفس جو ہیں ان کو اویل کر لیں اگر آپ کے جو ہیں وہ مطلب انسٹالمنٹ شاٹ ہیں تو آپ دس اکتوبر تک اپنی انسٹالمنٹ پوری کر لیں اور اگر آپ سیکنڈ بیلٹ کا پارٹ بننا چاہتے ہیں تو دس اکتوبر تک اس میں اپنی 50% جو ہے وہ آپ پیمنٹ پوری کریں اوورسیز بلوک کے لیے اور 90% پیمنٹ پوری کریں آپ اپنی جنر بلوک کے لیے تو آپ سیکنڈ بیلٹ کے لیے کوالیفائی کر جائیں گے جنر بلوک والوں کو لیتے ہیں تو اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے بینک میں پیمنٹ ڈپوزٹ کروانی ہوتی ہے اس میں ڈسکاؤنٹ ہے کوئی نہیں اس لیے ان کے چیلنج نہیں ہوتا اتنا زیادہ چیلنج آتا ہے ہمیں اوورسیز بلوک کے جو کسٹمرز ہوتے ہیں ان کے لیے کیونکہ ان کو ڈسکاؤنٹ آفرز لگنی ہوتی ہیں اور ڈسکاؤنٹ آفرز لگنے کے لیے پھر یہ والی جو ڈیڈ لائنز ہوتی ہیں ان کو میٹ کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین کے اوپر ہم نے دکھایا ہے کہ آپ یہ ہمارے آفیسز کے حال دیکھ لیں یہ بلو ورڈ سٹی کا آفیس ہے اور یہ کنٹی میویسلی پچھلے تقریبن کو تین چار دن سے اس کے اندر ماشاءاللہ سے اس طرح سے یہ رش لگا ہوا ہے میں یہ نہیں کہتا یہ اچھی چیز ہے رش لگنا چاہیے لیکن گزارش یہ ہے کہ آخری تاریخوں میں زیادہ رشنہ لگایا کریں اس سے پہلے پہلے آپ کوشش کیا کریں کہ جتنا جلدی ان چیزوں کو اویل کر سکتے ہیں آپ ان کو اویل کر لیا کریں اس میں آپ کا فائدہ ہوتا ہے دیکھیں آخری تاریخوں میں کیا ہوتا ہے نقصان کیا ہوتا ہے سمٹائنس سسٹم بیٹھ جاتا ہے پھر کیا ہوگا پھر نقصان ہی ہوگا کہ وہ ڈیڈ لائن گزرے گی تو اس میں پھر مطلب یہ ہے کہ آپ کو ڈسکاؤنٹ آفرز جو ہیں اس میں لینے میں دشواری ہوگی یا آپ نے وہاں سے پیمنٹ ٹرانسفر کی ہے آپ ابراد میں بیٹھے ہیں پیمنٹ ٹرانسفر کی ہے ہمارے پاس پیمنٹ نہیں پہنچی کیونکہ بینکس درمیان میں انوار ہوتے ہیں ڈیفرنٹ بینکس ہوتے ہیں ان کی کسی نیٹ ورک کی وجہ سے کسی سسٹم کی وجہ سے پیمنٹ نہیں آ پاتی ہے ہمارے پاس تیسری پرابلم کیا ہو سکتی ہے ہالی ڈیز آ سکتے ہیں فارج زمج جیسے اس دفعہ سے سنڈے کا جو ہے درمیان میں دن آگیا بینک ہالی ڈیز ہیں اب آخری طریقی جو ہے وہ آج تھی دس اکتوبر دو ہزار اکیس لیکن بینک ہالی ڈیز آگئے ہیں سیچنڈے کو بھی بینک بند تھا سینڈے کو بھی بینک بند تھا تو ان تمام چیزوں کو جب ہم مدن نظر رکھتے ہیں تو پھر اس کے بعد ہمیں بار بار جو ہے وہ بلو وڈ شٹی کی منجمنٹ کے پاس جانا پڑتا ہے اور ان سے ریکویسٹ کرنی پڑتی ہے کہ جی آپ اس ڈیٹ کو ایکسٹینڈ کر دیں کیونکہ اس میں ہمارے بہت سارے کلائنٹس خاص طور پر اوورسیز کلائنٹس جو ہیں ان کی ڈسکاؤنڈ آفیس لگنی ہیں وہ نہیں لگا سکے تو ان وجوہات کی بنا پر دیکھیں ہم آپ سے ریکویسٹ یہ کرتے ہیں کہ ایک تو اگر آپ یہ پہلے ان چیزوں کو مینج کریں گے نا تو یہ ہمیں بار بار ریکویسٹ نہیں کرنی پڑے گی ایکسٹینشن کے لیے ریکویسٹ نہیں کرنی پڑے گی مینجمنٹ کے ساتھ ہمیں بھی یہ بار بار جو ہے ریکویسٹ کرنا اتنا اچھا نہیں لگتا لیکن کیا کہنے مجبوری ہی ہوتی ہے کہ اپنے کسٹومرز کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ہمیں یہ کام کرنے پڑے اور ہم کرتے ہیں اس دفعہ بھی ہم نے یہ والا کام کیا اور مینجمنٹ سے ہم نے ریکویسٹ کی ہے کہ کیونکہ سیچنٹر سنڈے جو ہے وہ آف تھا تو آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ اس کو ایکسینسل دے دیں فیلحال دو دن کی ایکسینسل ملیا لیکن اس کے باوجود بے تہاشا لوگوں کی کوالز آ رہی ہیں صرف مجھے نہیں آ رہی ہیں یہ جتنے بھی ڈیلر حضرات ہیں جتنے بھی ریالیٹر برادری ہیں ہم سب کو آ رہی ہیں کہ ہماری ابھی بھی ہم ڈسکونٹ آفیس لینا جاتے ہیں اور ہم پیمٹ آپ کو ان ڈیٹس میں بھیج سکتے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ یہ مہینہ مزید ایکسینڈ کر دیں دیکھیں بھائیو ہم آپ کی ریکویسٹ انشاءاللہ ضرور پوٹ کریں گے ہم ضرور بتائیں گے مینجمنٹ یہ مینجمنٹ کی اس کے بعد مرضی ہے اس کو ایکسینڈ کرتی یا نہیں کرتی لیکن آپ لوگوں سے گزارش جو ہو جائے وہ یہ ہے کہ یار ان چیزوں سے بچا کریں اور within the due time جو ہے اپنی انسٹالمنٹ پوری کیا کریں اور ڈسکونٹ آفیس لیا کریں اینیویز ہم آپ کے ساتھ ہیں ہر طرح سے ہم آپ کے ساتھ ہیں ہر طرح کی آپ کی آواز بن کے ہم مینجمنٹ کے سامنے بیٹھتے ہیں ان کے ساتھ آپ کی آواز پہنچاتے ہیں لیکن تھوڑی سی گزارش آپ سے یہ ہے کہ تھوڑا سا آپ بھی ہمارا خیال کیا کریں تھوڑا سا ہمیں آپ بھی سپورٹ کیا کریں تاکہ دونوں سائٹوں کے اوپر win-win سیچوشن جو ہے وہ create ہو جائے کہ 12 اکٹوپر 2021 تک جن دن لوگوں نے پیمنٹ جمع کروانی ہے وہ کروالیں اور اس کے بعد یہ ہے کہ دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد جو اگلی ہم نے request put کی ہوئی ہے کہ جی مزید extension دے دیں وہ ملتی ہے یا نہیں ملتی اس کا ہمیں نہیں بتا وہ دیکھتے ہیں کہ جی مینجمنٹ اس کے اوپر کیا ڈیسائیڈ کرتی ہے بٹ اینیویز ان دو دنوں کا مزید آپ فائدہ ضرور اٹھا لیجئے گا کیونکہ آپ لوگوں کے لیے ہم نے یہ extension جو ہے وہ دلوائی ہے دو دنوں کی ٹھیک ہے تو جو لوگ ابھی بھی discount offers حاصل کرنا چاہتے ہیں ہمارے دیئے کے numbers کے اوپر آپ ہمارے ساتھ رابطہ کریں انشاءاللہ اللہ آپ کو زبردست قسم کی discount offers بھی ملیں گی اور best in class services میں بلیں گی نہ صرف discount offer یا آپ کی file جو ہے اس کو submit کرنے کی services ملیں گی دیکھیں جی ساب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ میں نے اپنا ذاتی جو numbers ہیں یہ آپ کے سامنے سکرین کے اوپر چل رہے ہیں یہ میرے ذاتی personal numbers ہیں جو کہ میں نے آپ لوگوں کی آسانی کے لیے دیئے ہوئے ہیں آپ کو کسی قسم کا کوئی problem ہو کوئی مسئلہ ہو کوئی آپ کی کیوری ہو تو آپ direct میرے اس number پر call کرتے ہیں اور اس کو میں ہمیشہ respond کرتا ہوں میں نے آپ نے کسی team member کا آپ کو number نہیں دیا میں نے آپ کو اپنا ذاتی number دیا جب بھی آپ call کریں گے میرا کوئی secretary یا میری کوئی secretary وہ phone نہیں اٹھائے گی میں خود بتاتے خود آپ کی بات سنتا ہوں اس کو response کرتا ہوں اور انشاءاللہ پوری ذمہ داری کے ساتھ جو جو بھی information میرے پاس موجود ہوتی ہے وہ میں آپ لوگوں تک پہنچاتا ہو اس کے باوجود کچھ لوگ شکوہ کرتے ہیں گلا کرتے ہیں کہ آپ کو ہم call کرتے ہیں آپ ہمیں جواب نہیں دیتے سب سے پہلی چیز یہ دوستو کہ میری حد تل امکان کوشش ہوتی ہے کہ میں ہر انسان کا ہر customer کا ہر client ہر viewer کا جواب دوں intentionally میں کسی کو ignore نہیں کرتا اگر خدا نہ خاص تھا کہیں کوئی چیز miss ہو جاتا ہے میں بات میں میرے سے بھی غلطی ہو سکتی ہے اگر کوئی چیز miss ہو جاتی ہے کوئی آپ miss miss ہو جاتا ہے تو آپ مجھے message drop کر دیا کریں کہ آپ مجھے respond back کریں میرے whatsapp numbers دوسری چیز یہ ہے کچھ لوگ بلا وجہ کی تنقید کرتے ہیں ہمارے چینل کے اوپر آکھے جس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا بڑی فضول قسم کی تنقید ہوتی ہے آپ تنقید ضرور کریں ہم آپ کی تنقید سننے کے لئے تیار ہیں ہم بیٹھے ہو ہیں سر تنقید بھی برداشت کرتے ہیں کبھی ہماری طرح سے آپ تک کوئی ایسی چیز پہنچ ہو جس سے آپ کی دی نظاری ہوئی ہو مجھے نہیں کہوی یاد پڑھتا کہ اس طرح چیز لکھ لیکن ہمارے جو ویڈیو جب یاتی ہیں اس کی اوپر جب تنقید ہوتی ہے تو بڑی عجیب وغرید قسم کی تنقید ہوتی ہے اور ما شاء تنکنگ کے ساتھ ہائیں ہمارے ساتھ اگر کوئی آپ مسئلہ ہے کوئی پرابلم ہے آپ ممارے سے ترابطہ کریں ہم انشاءاللہ پوری سپورٹ کریں گے اور آج تک ٹرانسپیرنٹ پروپرٹیز نے جس جس کسٹمر کا جو جو مسئلہ تھا میرے بے تہاشا یہاں پہ کلائنٹس دیکھ رہے ہیں ان کے مسئلے ہم نے حل کروائے ہیں بغیر ایک روپیہ بھی نہیں چارز کیا بغیر کسی لالچ کے بلکل بے لاز ہوکے ان کی خدمت کی ہم لوگوں نے حالانکہ وہ ہمارے کسٹمر بھی نہیں تھے انہوں نے چیزیں کسی اور جگہ سے خرید دیتی انہوں نے ہمارے ساتھ بزنس بھی نہیں کیا اس کے باوجود ہم سپورٹ کرنے کے لئے رڈی ہوتے ہیں تو آپ میں سے بزارش یہ ہے کہ اچھی چیزوں کو اپریشیٹ کیا کریں صرف تنقید سے مسئلے حال نہیں ہوتے انشاءاللہ ہم کوشش کریں جو ہماری دسترس میں ہوگا انشاءاللہ ہم آپ کو سپورٹ کریں گے یہ چیز بھی ہو اس کے بعد آخری چیز ہم آپ سے گزارش کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ بہت سارے کلائنٹ ہمارے اس طرح کبھی نہیں منع کیا ہم نے آپ کو اگر ہمارے اوپر ٹرسٹ ہے ہمارے ڈیل آپ کو پسند آتی ہے ہمارے ریٹس آپ پسند آتی ہیں ہمارے سے آپ رابطہ کریں ہمارے سے آپ کام کریں ہمارے سے بزنس کریں ہمارے سے انویسمنٹ کریں اگر آپ کو ریٹس پسند آئے گا اور آپ نے یہ ورہ ٹائم ہمارے لئے آپ نے مختص رکھنا ہے تو نہ اس دن وہ ان کا بندہ آتا ہے نہ ہی ہم اگلے کسی بھائی کا ٹائم ہوتا ہے اس کو دے پاتے ہیں تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارا بیزیز کے اجول ہوتا ہے ہمارا ڈیل ہم نے کوئی ایشو وری بات نہیں بتا دیں میرا بندہ نہیں آسکتا اس وجہ سے نہیں آیا کوئی ایشو نہیں کوئی پرابلم نہیں بٹ ایلیس مجھے پتا تو ہوگا نا کہ جی میں نے جو ٹائم آپ لوگوں تک ہمیں ہمارے ساتھ بات کرتے رہے ہمارے ساتھ ڈیل کرتے رہے رات کے دو دو بجے تک سبح و فجر کے ٹائم کے بعد ہمیں ہمارے ساتھ آجائے پاس پیسے لے کے آرہ جی بس یہ ہو رہا لیکن وہ بندہ بھی نہیں آتا وہ ڈیل بھی نہیں ہوتی مجھے اسیس کا ہرگز دکھ نہیں ہے ڈیل نہیں ہوتی نہ وہ میرے مقدر میں نہیں کی کوئی مسئل والی بات نہیں پیسے اللہ پاک کی ذات دینے والی ہے کسی انسان کے ہاتھ کریں وہ بلکل کلیر ہمیں بتا دیا کریں کلیریٹی کے ساتھ بتا دیا کریں کہ یا ہمارا بندہ آسکتا ہے یا نہیں آسکتا کوئی ایشو نہیں نہیں بھی آسکتا صرف اتنی بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے آپ ہمیں بتا دیں کہ ہمارا بندہ نہیں آسکا یہ ریزن ہوگی ہے کوئی پرابلم نہیں ہے ہم آپ سے خفا نہیں ہے آپ ہم سے راضی ہم آپ سے راضی اٹلیس یہ ہوگا کہ میں اس وقت باؤنڈ نہیں ہوں گا میں کسی اور بندے کو کسی اور کسٹمر کو ٹائم دے سکو گا اتنی سے گزارشات تھی اگر میری بات آپ لوگوں کو بری لکی ہو اگر کسی لفظ سے آپ کی دیل آزاری ہوئی ہو تو میں تہہ دیل سے آپ سے معذرت خواہ ہوں لیکن یہ کچھ گزارشات تھی جو آپ کے نظر کرنا بہت ضروری تھی کیونکہ ان وجوہات کی بنا پہ ہمیں کچھ پرابلم فیس ہو رہی تھی تو میں نے کہا میں آپ بھائیوں کے ساتھ یہ شیئر کر لیتا ہوں تا کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے بھائیوں کی طرح ایک دوسروں کو سپورٹ کر کے آگے چلیں جس میں آپ کا بھی فائدہ ہو سکے اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ فروق شلاز کو اجازت دیجئے نئی